نمستہ پیاری دوستوں انڈین ٹیلنٹ اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے آج ہم سکھتے ہیں کہ بھارت میں کیسے ہم بک شوپ کھول سکتے ہیں دیکھئے دوستوں اگر آپ نے بک شوپ کھولنا ہے تو سب سے فہلے فوکس آپ نے کرنا ہے فوکس کہ آن لائن کھولنا ہے کہ آف لائن کھولنا ہے آن لائن آن لائن یا آف لائن دیکھو اگر آپ نے آن لائن کھولنا ہے اس کا مطلب آپ کے پاس جو فرسٹ پلیس چاہیے وہ ہے ویب سائیڈ اوکے ویب سائیڈ چاہیے جیسے میں نے بک شوپ کھولا ہے www.krantikari.org اوکے ایسے ہی آپ بھی بک شوپ کھول سکتے ہو اوکے کوئی بھی ویب سائیڈ سے جس کا ڈومین آپ بائی کر سکتے ہو تتھا اس میں بک سائیڈ کر سکتے ہو اگر آف لائن پہ کھولنا ہے تو بھی پلیس فکس کیجئے کہاں پہ سائیڈ کرنا ہے اچھی لوکیشن ہو اوکے تو یہ ہے کیا ہے پلیس آپ کا جو فوکس ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اگر آپ آن لائن پہ فوکس کرو گے تو کمیوٹی بہت زیادہ ہے آف لائن پہ آپ کا لوکل ایڈیا ہو جاتا ہے یہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہو گیا جس کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے فوکس پلیس اوکے اب بک سٹور میں جو دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو بکس کونسی لینی ہے بکس کونسی بکس لینی ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے دیکھئے یا تو آپ سبھی بکس بائے کر لیجئے اوکے یا سیمپل بائے کیجئے میں نے کہہ کیا ہے کہ جتنے بھی پبلیشر ہیں پبلیشر ہیں پبلیشر ہیں پبلیشر ان سے سیمپل لے لیا سیمپل مینس فائیب ٹو ٹین بکس اوکے اب اس کے ساتھ کونٹیکٹ ہو گیا ویب سیڈ میں میں نے شو کیا اوکے اوڈر آتا ہے تو سیدھا وہ اوڈر پبلیشر کے پاس جاتا ہے What اوڈر پھر مانی جو پرفیٹ مارجن ہوتا ہے اوکے اس سے کہہ لیس انویس مینٹس سے انویس مینٹہ سے آپ بزنس کو گروت کر سکتے ہو کیونکہ بہت ساری بکس ایسی ہوتی ہیں کیونکہ آپ نئے ہو اس بزنس میں سٹارٹ کر رہی ہو تو بہت ساری کتابیں نہیں بکیں گی تو فیل کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ کہ آپ سب تران کے بکس کی کچھ ہمچ سیمپل سے لے لیجیے تثہ پبلیشر جیسے مان لوگی ہے یا اے سے لے کر جیڈ ڈتاک جتنے بھی پبلیشر ہیں ان سے کنٹیکٹ کیجئے ان کا نمبر رکھئے ان کی بکس رکھئے ان کا سیمپل ہونا چاہیے تثہ آپ کی ویب سائٹ کیسے گروت کرتی ہے کونسی بکس سیل کرتی ہے تو وہ آپ بائی کرنا سٹارٹ کر دو اس کا سٹروک ہے یعنی بیس کا پچاس کا سو کا دو سو کا سٹروک رکھو آپ تو یہ دو وے ہیں یا تو آپ سبھی بکس لے لو پر اس میں انویسٹمنٹ لگے گی اگر آپ نیا سٹارٹ کر رہے ہو بزنس آپ کو نوالج نہیں ہے تو انویسٹمنٹ لیس لگائیے سیمپل بیس پہ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے آف لین ہو چاہے آن لین ہو آپ کو جو تیسرا جو فوکس رکھنا بڑھے گا فوکس وہ کیا ہوگا کہ ڈیزائن ڈیزائن ڈو شوکیس آپ کو ڈیزائن بہت بڑیا بنا کے اکھنا پڑے گا آپ نے کبھی ایما جون یا فلپ کارٹ کا ڈیزائن دیکھا ہے ان کا اپنا بک سٹور ہے آپ کو اپنی ہی ویب سائیڈ میں آپ کے جو لوکل ایریہ میں سپر ہیٹر بک شوپ ہے اس کا آپ نے دیکھئے تو آپ کو بہت سی سیمپل مل جائیں گے ڈیزائن مل جائیں گے کہ کس طرح کی ڈیکوریشن ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے شوکیس میں ڈیکوریشن ڈیکوریٹ اوکے آپ نے فرسٹ فوکس دے لیا پلیس کا دوسرا فوکس ہے بکس کونسی انویسٹمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی تیسرا جو فوکس ہے وہ ڈیزائن کا ہے شوکیس ہے اس کو جتنا ڈیکوریٹ کرو گے اس میں جتنی انویسٹمنٹ کرو گے فینسی آپ شیلف رکھ سکتے ہو اس میں لگ لگ کیٹاگری بنا سکتے ہو یہ کمپیوٹر بک ہے یہ آپ کی دوسری بکس ہے اوکے تو اسے بکس سے بہت زیادہ آپ کی سیل ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ جو بھی ایڈوٹائزمنٹ ہے اس کے اوپر بھی فوکس کر سکتے ہو ایڈوٹائزمنٹ میں نے کیا کیا ہوا ہے میرے پاس جو ٹریفک آتا ہے وہ کیسے آتا ہے جس میں میں بکس کو ویوز کرتا ہوں جو میری کمیونٹی ہے اس کے دور کنٹینٹ مارکٹنگ ہوتی ہے اس سے کسٹمر آتا ہے ویڈیوز ہیں جو میرے مارکٹنگ ٹیم کے ممبرز ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم اکھبار میں بھی ایڈز دیتے ہیں فیس بک پہ ایڈز دیتے ہیں اوکے اس سے آپ کا بزنس سکسس کی طرف چلا جاتا ہے اوکے ایک بار پھر ہم یہ چارٹ پوائنٹ سیکھ لیتے ہیں پلیس آن لین پہ بیچنا ہے کہ آف لین پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ نے اس کے پر فوکس کرنا ہے دوسرا فوکس کہ آپ نے لمسوم انویسٹمنٹ لگانی ہے کہ سیمپل لینا ہے جو پروفٹو کا اس کو انویسٹ کرتے جانا ہے اس کے پر فوکس کرنا ہے تیسرا فوکس ہے کون سا ڈیجائن ہے کیسی کوالٹی ہے اس کے پر فوکس کرنا ہے چوتھا فوکس ہے آپ کا پرموشن اس طرح سے آپ کی بکس سیل ہوتی جائیں گی سیل ہوتی جائیں گی سٹارٹ اپ میں ہی آپ سکسس کر جاؤ گی اوکے تھینکیو اگر ویڈیو اچھا لگایا ہے لائک تا سہ شیئر کیجئے تھینکس